انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان ڈے ٹو اینڈ ہو چکا ہے اور زبردست پرفومنس رہی ہے اور انڈیا کے طرف سے زبردست ڈے ٹو جو ہے ڈومینیٹ کیا انڈیا نے اور کہیں بھی جو ہے انگلینڈ کو گیم میں نہیں آنے دیا چار سو اکیس رند بنا لیا ہے اسی پیچ پر جہاں پر انگلینڈ کی ٹیم بعض بال صرف اور صرف دو سو چیلیس رند بنا کر آل آؤٹ ہو گئی تھی اور زبردست پرفومنس دی گئی خاص طور پر انڈیا کی بیش مینوں کی طرف سے جن میں سب سے بڑا نام کے راہل کاتا ہے جو ایک سنچی ڈیزارڈ کرتے تھے لیکن بیٹ لکھ 86 رند پر جایا ہے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے جہاں دیجر کی طرف سے زبردست پرفومنس اس وقت جا رہی ہے 81 رند پر نارٹ آؤٹ کھڑے ہیں اور میرے خیال میں وہ بھی سنچی ڈیزارڈ کرتے ہیں اس کے بعد جس سے اس نے ایک زبردست intent کے ساتھ موک کھلی لیکن وہ بھی آج آنفرسٹری ڈی ٹو کے سٹارٹ میں ہی جائے 80 رند بنا کر آؤٹ ہو جاتا ہے مطلقہ تین سنچی ڈیزارڈیاں جو بن سکتی ہیں ابھی بھی ایک بن سکتی ہے جہاں دیجر کی تو وہاں پر جس طرح کھیر رہے ہیں بیسمن انڈیا کے ایک سپن ٹریک پر جس طرح ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہاں سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ گیم انڈیا جیت چکا ہے کیونکہ بازبال جو ہے اپنے سیکنڈ ڈنگ میں شاید انڈیا کے جو سپننرز ہیں ان کے سامنے نہ کھڑی ہو سکے کیونکہ ابھی طرح جی طرح ٹریک نظر آ رہا ہے وہ سپننگ کی طرف زیادہ ہی ہو رہا ہے سپننگ کی جو پرسنٹیج ہے جتنی میٹر سپنٹران ہوتی ہے ڈے وڈے جس طرح گزرتے ہیں وہ پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے تو میرے خیال میں بازبال انڈیا کے سپننرز کے سامنے نہیں ٹک پائے گی اور انڈیا جو ہے اس وقت یہ گیم جیت چکا ہے اور پہلا ٹیسٹ میچ ہے انڈیا جیسے ملے جیت گیا ہے وہ سب سے بڑی ایک ہسٹری آپ دیکھیں تو پسلے یارہ سالوں میں انڈیا اپنے ہوم گیرون کوئی بھی سریز نہیں ہارا ٹیسٹ کی لگتار چودہ سریز وہ جیت چکا ہے اور چھالیس میں جیت چکا ہے ابھی تک پسلے یارہ سالوں میں اس میں صرف تین ٹیسٹ میچوں میں شکست ہوئی ہے تو مطلب اوورال اگر ہم دیکھیں تو ہوم سریز کا اگر انڈیا کا فائدہ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ ہن بچ سکتے ہیں یا نہیں بچ سکتے کیونکہ انڈیا نے جیسے سپین ٹریک بنائے ہوگا ہے اپنے اس سپین ٹریک کی جال میں پھنسار ہی اپس ہے ٹیم کو تو اس سے کیا باہر نکل سکتا ہے باز باز لیکن لگ نہیں رہا کیونکہ جس طرح کی پرفورمس پلیئر دے رہے ہیں انڈیا کے خاص طور پر سپینر جن میں اشوین ہو گئے جو میرے خیال میں ڈیڑھ سو وکٹے لینے والا ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے پہلا بولر ہے ابھی تب کوئی بھی ای کی اس کے ساتھ کلدیب جادب ہیں وہ ایک سائٹ پر بیٹھے ہیں وہ بھی زبردست بولر ہے تو مطلب کہ اوورال جس طرح کا ٹیکس انڈیا کے پاس موجود ہے وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ باز بال کو ڈومینیٹ ہونے دے گا اور انڈیا ہی آبی رہے گا اس پوری سریز میں تو اوورال یہ میچ ابھی تک انڈیا کے ہاتھ آ چکا ہے اور زبردست پرفورمس نظر آئی جس پچ پر انگلنڈ کے پلیئر جو ہے ایک مقیش تنگی محسوس کر رہا تھے کھیلے میں جہاں پر وہ نائن ایٹی پرسینٹ کوئنفیڈنڈ ہو کر کھیلے رہا تھا جس پیچ پر انگلنڈ کے پلیئر جو ہے ٹویل ٹھرٹی ایترے رنڈ بنا کر جا رہے تھے وہاں پر رہول ایٹی سکس رنڈ بنا کر گیا تو مطلب کہ ایک زبردست پلیئر ہے کہ رہول اس کے بعد جدے جا ہو گیا اکسے پٹیل ہو گیا اس کے ساتھ کرش بھارت ہو گیا مطلب کہ زبردست پرفورمس ہر پلیئر نے اپنے رنڈ ڈال کر گیا ہے ہر پلیئر تیس چالیس پچاس تریس چ سپتہ رسی کوئی بھی پلیئر جو ہے پر لیس رنڈ بنا کر نہیں گیا تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ day 2 جو ہے پورا انڈیا کے نام رہا ہے اور کل day 3 میں شاید انڈیا جو ہے ایزلی یہ میچ ہے کیونکہ انڈیا ابھی تک 172 رنڈ کی لیڈ کر چکا ہے تو اتنی زیادہ لیڈ ہو چکی ہے تو میرے خواب میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ لیڈ جو ہے انگلینڈ کی ٹیم ٹریل کر پائے گی